دنیا میں نے نیکی کا پورا بدلہ ملتا ہے اور نہ برائی کا پورا بدلہ ملتا ہے نیکی کا کسی انسان کے ساتھ بسال کے طور پر آپ نے حسن سلوک کیا وہ بیمار تھا اس کو علاج کی ضرورت تھی پیسے نہیں تھے آپ نے اس کی مدد کر دی اور آپ کے تعاون سے اس کی مدد ہوئی وہ ٹھیک ٹاک ہو گیا صحت مل گئی تندرستی مل گئی اب اس کے بعد وہ کاروبار کرتا ہے وہ تجارت کرتا ہے وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے خوب پیسے کماتا ہے دولت کماتا ہے اور دنیا جمع کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ نے جتنا اس کا تعاون کیا وہ لاکھیں واپس دے دے اٹرن کر دے ہو سکتا ہے کچھ اور دے دے کہ آپ نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا اور ہم اس کا دبل دے دیتے ہیں یا کچھ اور دے دیتے ہیں زیادہ کر کے دیتے ہیں ایکسٹرا دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کو جو زندگی ملی ہے جس میں اس نے خوب کمایا ہے خوب دولت جمع کیے اس کا بدلہ اس کا بدلہ تو نہیں ہے نا وہ تو کسی نے ایک لاکھ دیئے ہوں گے تو ایک لاکھ واپس کر دیئے سوالاک واپس کر دیئے لیکن باقی جو زندگی اس کو ملی ہے صحت تندرستی ملی ہے اس نے لاکھوں کروڑوں جمع کیے ہیں وہ اس کی تو بدلت کیے ہیں اس نے تعاون کیا تھا تو اس کی نیکی کا پورا بدلہ تو نہیں ملا نا اسی طرح آپ برائی کو دیکھ لیجئے ایک آدمی کو قتل کرتا ہے چلو قتل کیا مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کر دیا گیا اس کو بھی سولی پہ لٹکا دیا گیا لیکن پورا پورا تو بدلہ نہیں ہوا نا مقتول کی جو بیچارے بچے ہیں بیوی ہے ان کی تعلیم ہے تربیت ہے ان کی پوری زندگی خراب ہو گئی ہے اس کا کیا ہوگا یہ تو قتل کا پورا بدلہ نہیں ہوا یا یہ قاتل ہے جو شہکڑوں ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا ادھر تو سو جانی گئی ہے آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورت النبع سے تیسویں پارے سے شروع کر رہے ہیں سورت النبع مکی سورت ہے اور اس میں مکی سورتوں میں جو بنیادی باتیں ذکر کی جاتی ہے ان میں سے ایک آخرت قیامت مرنے کے بعد کی زندگی اور جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے اس میں بھی وہی ہے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا یہ ممکن ہے اس کو بیان کیا ہے اور دلیل کے طور پر اپنی قدرت کی نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے ان کو پیش کیا ہے زمین پہاڑ انسانوں کے جوڑے جوڑے نید رات دن مضبوط آسمان دہکتا ہوا سورج مسرادھار برسنے والے بادل ان سب چیزوں کو اللہ نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ جو اللہ اتنی مضبوط اور طاقتور چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ ان سب کو ختم بھی کر سکتا ہے اور ختم کرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے کسی چیز کی تعمیر بہت مشکل ہوتی ہے اس کی تخریب یہ بہت آسان ہوتی ہے کسی چیز کو بنانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس کو گرانا ہے برباد کرنا ہے وہ چند منٹوں میں ہو جاتا ہے ایک بلنگ جیسے تیار کی جائے گھر رہنے کیلئے رہائش ہے کوئی عبادت گاہ ہے سالوں اس میں لگ جاتے ہیں لیکن اس کو گرانا ہو تو چند منٹوں میں اس کو گرا دیتے ہیں تباہ کر دیتے ہیں تو اللہ نے ان چیزوں کو اتنا مضبوط بنایا ہے تو اس کو تحس نحس کرنا ختم کرنا کچھ مشکل نہیں اور جو یہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے یہ اللہ نے بیان فرمایا فرمایا یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اس بڑی عظیم الشان خبر کے بارے میں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں بڑی خبر عظیم الشان خبر یہ قیامت ہے دنیا میں کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو شہ سرخیوں کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے ہیڈ لائن کے ساتھ آپ ٹی وی پر دیکھئے آپ اخباروں میں دیکھئے جو جتنی اہمیت والی خبر ہوتی ہے یا جس خبر کو چھوٹی ہے لیکن اپنے مقصد کے لئے بڑا آت چڑھا کر پیش کرنا تو شہ سرخی کے ساتھ لوگ بیان کرتے ہیں ہفتے والی جو میکزین ہوتے ہیں اس میں ہفتے کی جو اہم خبر ہوگی وہ بڑی سرخی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے سال والی میکزین ہے تو اس میں سال کے جو اہم واقعہ ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے اور ایک ایک صدی گزر رہی ہے سو سال پوری ایک سنچوری پوری اور سنچوری کا کیا بڑا واقعہ ہے وہ بڑے سرخی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو اس کائنات میں جو سب سے بڑی اہم چیز جس کو بڑی سرخیوں کے ساتھ لکھا جانا چاہیے اور بیان کیا جانا چاہیے وہ ہے قیامت کا واقع ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے یہ کہتے تھے مرنے کے بعد زندگی ہے مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے تو چونکہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیسے ہوگا تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم مرنے کے بعد گل سرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہونے کے بعد زندہ کیے جائیں گے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اللہ نے اس کو بیان کیا ہے جس بڑی خبر کے بارے میں یہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں کل لا سیعلمون ثم کل لا سیعلمون ہرگز نہیں ان قریب ان کو پتا چل جائے گا ہرگز نہیں ان قریب ان کو پتا چل جائے گا جلدی پتا چل جائے گا کہ ہاں یہ ممکن ہے اور جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جائے گی قیامت کے قریب ہوتی چلی جائے گی ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ جائے گی کہ ہاں یہ سب ممکن ہے بہت ساری چیزیں جو قرآن نے بیان کی پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی آج ایک ایک چیز جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ میں کر سکتا ہوں دوبارہ زندہ اب اللہ تعالی نے اس پر دلیلیں پیش کیے تقریباً نو دلیلیں پیش کیے کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا زمین پر ذرا غور کریں یہ زمین گردش کر رہی ہے یہ چکر لگا رہی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے کہ دنیا کی کوئی تیز رفتار گاڑی سواری چاہے ٹرین ہو چاہے ہوائی جہاز ہو چاہے کوئی اور ہو نہیں چل رہی ہے اتنی تیزی کے ساتھ یہ زمین گردش کر رہی ہے لیکن اللہ نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ گردش کر رہی ہے یہ ہل رہی ہے وہ اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے تو حکم دیتا ہے پرشنوں کو ذرا اس کو ہلاؤ ہلتی ہے تب پتہ چلتا ہے انسانوں کو کتنے سکون کے سامحہ درتی پہ رہ رہیتے ہیں اور ذرا جھٹکا آیا ارث کی کوئی ہوا سارے گھروں سے بہار آکے نکل گئے لوگ پریشان نظر آتے ہیں تو اللہ نے گہوارہ بنایا گیا گہوارہ بنایا گیا جس طرح بچہ گہوارے میں بڑی مزے کی نیند لیتا ہے اتنے ہی مزے کے ساتھ سکون کے ساتھ انسان اس درتی پہ رہ رہا ہے اپنی ساری ذوریات پوری کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ زمین گھوم رہی ہے چکر لگا رہی ہے تو یہ کون ہے جو اپنی قدرت کے ساتھ اس کو تھامے ہوئے ہیں اور اتنے سکون کے ساتھ اس کو چلا رہا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادَ کہ آمنے پہاڑوں کو میخ نہیں بنایا ہے زمین کو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو ڈاوہ ڈول ہلنے لگی ہلنے لگی ڈولنے لگی جس طرح کشتی سمندر کی رہلوں میں ہلتی ہے ڈولتی ہے اسی طرح زمین بھی اس طرح ہلنے ڈولنے لگی اس طرح تو زمین پر بسنا بہت مشکل تھا ممکن نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑوں کو میخوں کے طور پر ٹھوک دیا جس طرح کوئی خیمہ لگاتے ہیں شامیانہ لگاتے ہیں اور اس کی جو بانس ہوتی ہے اس کے نیچے لوہے کا وہ ہوتا ہے حصہ اس کو زمین میں گار دیتے ہیں اور شامیانی کو مضبوطی ملتی ہے اور خیمے کو مضبوطی ملتی ہے یہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میخوں کے طور پر پہاڑ رکھ دیئے زمین میں بیلنس آ گیا توازن آ گیا ہلنا ڈلنا اس نے بند کر دیا تو یہ کون ہے کون ذات ہے اپنی قدرت و طاقت کے ساتھ یہ سب کر رہی ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجَا اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا ہے تمہارے جوڑے بنایا ہے ایک ہی چیز سے ایک گندے قطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اسی گندے قطرے سے اللہ کبھی لڑکا کبھی لڑکی اور جوڑا جوڑا بنا رہا ہے تاکہ انسانوں کی نسل چل سکے کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا یہ تو ملے گا کہ کسی ایک آدمی کو بیٹے ہی بیٹے ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں لیکن کوئی خطہ کوئی ایسے علاقہ زمین کا کوئی ٹکڑا جہاں لوگ رہتے ہو وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں یا لڑکے ہی لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ نسل انسانی بڑھتی رہے یہ بھی اللہ اپنی قدرت سے طاقت سے کر رہے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا اور ہم نے تمہاری نید کو راحت کا آرام کا ذریعہ بنایا ہے نید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت انسان دن بھر کام کرتا ہے محنت کرتا ہے جب تھک کے چور ہو جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے اور اس بھی سکون پا جاتا ہے نید راحت کا ذریعہ بھی ہے اور جب رات بھر نید لے کے اٹھتا ہے صبح بلکل ریلیکس ہوتا ہے ساری تھکان دور ہو جاتی ہے پھر نئے سرے سے نئے جذبے سے اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے تو نید صرف جسمانی تھکان کی ازالے کا دور ہونے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ دماغی فکری طور پر بھی نید جو ہے نا راحت کا ذریعہ ہے اس لئے آپ دیکھئے جس کو نید نہ آئے تو آپ سمجھ لیے اس پر جنون تاری ہو جائے گا وہ پاگل ہو جائے گا نید نہیں آتی ہے تو گولیاں لینے پڑتی ہے کہ پاگل ہو جائے گا جنون تاری ہو جائے گا ڈاکٹر اس کو صلاح دیتے ہیں یہ کرو فلان کرو جسمانی اعتبار سے بھی نید سے راحت ملتی ہے دماغی اعتبار سے بھی سکون ملتا ہے اللہ نے نید کو راحت کا ذریعہ بنایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَا اور اللہ نے رات کو تمہارے لئے لباس بنایا ہے جس طرح لباس انسان کے جسم کو ڈھاپتا ہے چھپا لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے دنیا کا کہ رات تاری ہو جاتی ہے تو گویا رات کی چادر پوری کائنات کو لباس کے طور پر ڈھاپ لیتی ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا اور دن کو ہم نے معاش کا روزگار کا ذریعہ بنایا دن میں اللہ تعالیٰ نے آگے آ رہا ہے سورج کو سلکتے ہوئے سورج کو روشن سورج کو بنایا ہے اس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ انسانوں کو دن میں کہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے کوئی کام کرنے میں کسی چیز کے بنانے میں اللہ نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا ہے اس میں روشنی پھیلا دی ہے انسان کو اس میں رات کی طرح گہری اور سکون بھری نید نہیں آسکتی ہے اس میں معاش کا حاصل کرو یعنی روزگار حاصل کرو اور رات کو سو جاؤ اور رات کو آرام کرو رات یہ جو ہے سکون کا ذریعہ ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادَ اور ہم نے تم پر مضبوط سات آسمان بنائی آسمان کی چھت اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوطی کے ساتھ بنائی ہے کہ جب سے بنی ہیں آج تک اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے پارے میں اس کے شروع ہی میں اللہ نے فرمایا غور کرو دوبارہ غور کرو بار بار دیکھو کہ آسمان کی اس چھت میں کوئی کمی نظر آتی ہے آسمان کی چھت بنائی اس کا جو کلر پہلے دن سے آج تک اس میں کوئی فیکا پر نظر نہیں آیا اس میں جو جھومر لگائے چھوٹے بڑے سورج کی شکل میں چاند کی شکل میں ستاروں کی شکل میں گلیکسی کی شکل میں یہ سب اللہ نے جب سے بنایا آج تک نظام بالکل سیٹ منظم طریقے پر چل رہا ہے یہ ہم نے مضبوط آسمان بنائے سلکتا ہوا سورج ہم نے بنایا ہے تمہاری سہولت کے لیے تمہاری آسانی کے لیے تاکہ میرے بندے دن میں کام کریں کارخانوں میں جائیں فیکٹریوں میں جائیں کوئی چیز تیار کریں تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہو آپ ذرا تصبر کیجئے سورج کی اتنی زوردار روشنی نہ ہوتی تو انسانوں کو کوئی چیز بنانے کے لیے ایک کپڑے کو رنگ دینے کے لیے رنگنے کے لیے کتنے سارے بلب روشن کرنے ہوتے لائٹیں لگانے پڑتی پھر بھی وہ چیز صاف طور پر نظر نہیں آتی کہ کوئی کلر اچھا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے کوئی چیز فیکٹری میں بن رہی ہے صحیح طریقے سے بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے روشنی کی کمی ہی کمی ہوتی اللہ نے اتنا سلکتا ہوا روشن سراد یعنی چراغ سورج کی شکل میں بنایا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُحْسِرَاتِ اِمَانَ ثَجَّاجَا اور ہم نے نچوڑنے والے یعنی بادلوں سے موسلہ دھار بارش برسائی پانی برسائی اللہ کی قدرت دیکھئے ہم تو یوں پڑھ کے نکل جاتے ہیں کہ ہم نے بادلوں سے پانی برسائی لیکن بادل کیسے بنے اللہ کی قدرت کے کرشمیں دیکھئے یہ بادل سمندر پر اسی سورج کی تپش پڑتی ہے تمازت و گرمی پڑتی ہے اور سمندر سے پانی بھاب کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے ایک خاص مقدار میں جا کر اللہ کی آٹومیٹک نظر نہ آنے والی مشینیں وہاں موجود ہیں اللہ کی قدرت موجود ہے اس بھاب کو برف کی شکل میں بدل دیتی ہے بادلوں کی شکل میں بدل دیتی ہے پانی کو فلٹر کرتی ہے کھارے کو میٹھے پانی میں تبدیل کرتی ہے برب بناتی ہے پھر اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے ہوائیں چلتی ہے جو پچھلے پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں والمرسلات عرفہ میں اور وہ ہوائیں ان بادلوں کو یہ ہوائیں کیا ہیں اللہ کی کارگو سرویس ہے جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے لیے پھرتی ہے جہاں اللہ کو منظور ہونا ہوتا ہے وہاں بادلوں کو پہنچاتی ہے اور بارش برساتی ہے لِنُخْرِجَ بِي حَبَّم وَنَبَاتَا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے دانے غلہ اناج نباتا پھل پودے وَجَنَّاتِنَ الْفَافَا اور گھنے باغات نکالیں اگائیں جو انسانوں کے بھی کام آئیں جانوروں کے بھی کام آئیں مخلوق خدا کے کام آئیں یہ اللہ نے دلیل کے طور پر یہ چیزیں پیش کیے جو اللہ دھرتی کو پرسکون بنا سکتا ہے جو اللہ پہاڑوں کو محخوں کے طور پر گار سکتا ہے جو اللہ نسل چلانے کے لئے مرد اور عورت کا جوڑا بناتا ہے جو اللہ نیند کو سکون کا ذریعہ بناتا ہے جس اللہ نے رات کو لباس بنا دیا تاریخی والا بنا دیا جو اللہ دن کو معاش کا ذریعہ بناتا ہے جس اللہ نے مضبوط آسمان پیدا کر دیئے جس اللہ نے سلکتا ہوا روشن سورج بنا دیا اور جس اللہ نے بادلوں سے پانی نچوڑ کے زمین پہ اتارا جو ایسی قدرت والا ہے تو وہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے یوم الفصل کو لا سکتا ہے یعنی قیامت کو فیصلے کے دن کو اصل فیصلہ اس دن ہوگا پچھلی درس میں بھی آیا یہاں دنیا میں جو ہے نا دنیا میں صحیح فیصلے نہیں ہو سکتے ہیں کوئی جج کتنا بھی انصاب پالا کیوں نہ ہو بلکل صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے صحیح فیصلہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا اور اللہ کی ذات کرے گی وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے وہ آکے رہے گا جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور تم گروہ در گروہ آوگے اس دنیا میں تو سب ملے جلے ہوئے رہ رہے ہیں ایمان والے بھی کفر والے بھی توحید والے بھی شرک والے بھی اور پھر ایمان والوں میں بھی دیکھیں نمازی بھی بے نمازی بھی فرما بردار بھی نافرمان بھی پاکیزہ حلال کمائی کرنے والے بھی غلط حرام کمائی کرنے والے بھی سب ملے جلے رہ رہے ہیں لیکن قیامت کے دن قیامت کے دن کہا جائے گا سب الگ الگ ہو جاؤ ہر گروہ اپنے بدعقیدہ لوگوں کا گروہ الگ خوشعقیدہ اچھے لوگوں ایمان والے الگ اور پھر ایمان والوں میں نمازیوں کی جماعت الگ بے نمازیوں کی جماعت الگ حلال کمائی کرنے والوں کی جماعت الگ حرام کے ذریعے سے مال کمانے والوں کی جماعت الگ علماء کی جماعت الگ ہر ایک آدمی اپنی اپنی کٹیگری اپنی طبقے اپنے جماعت کے ساتھ آئے گا اللہ سب کو الگ الگ کر دے گا فوج کی شکل میں گروہ کی شکل میں آئیں گے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ أَبُوَابَا اور آسمانوں کو کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے دروازے ہو جائیں گے دروازے آج بھی ہیں آسمان میں فرشتوں کا ان کے ذریعے سے آنا جانا ہوتا ہے لیکن قیامت کے دن یہ سارا دنیا کا کائنات کا نظام بکھر جائے گا تو آسمان بلکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا کھلن کھلے بہت بڑے بڑے دروازے ہوں اس طرح نظر آئے گا وَسُیِّرَتِ الْجِبَال اور یہ پہاڑ جس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنی قدرت کے طور پر زمین کو مخ کے طور پر ان کو زمین کے اوپر گاڑا ہے یہ زمین کو تھامے ہوئے ہیں اور کسی بھی طاقت قوت کی مثال دی جاتی ہے کہ پہاڑ کی طرح جم گیا یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا فَقَانَتْ سَرَابَا تو وہ سراب ہو جائیں گے چمکیلی ریت ہو جائیں گے بلکہ سراب کہتے ہیں جیسے سخت گرمی میں ریگستان میں یا پھر آپ روڑ پہ سفر کر رہے ہیں سخت گرمی کے موسم میں تو دور سے دھوکہ نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے پانی چھلک رہا ہے پانی بہ رہا ہے جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا اس کو سراب کہتے ہیں اردو میں سراب دھوکے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو وہ چمکیلی ریت کی طرح ہو جائے گا یعنی ریزہ ریزہ ہو جائے گا اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْسَادَا بے شک جہنم تاک میں ہے گھات میں ہے اللہ کے نافر جس طرح شکاری شکار کے گھات میں بیٹھا رہتا ہے جہنم بھی اسی طرح گھات میں ہے لِتَاغِينَ مَآبَا سرکشوں کے لئے وہ ٹھکانہ ہے بلکہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو جہنم جو ہے نا ایسے ہو گئے جیسے کوئی خون خار درندہ ہو سرکش سرکش جانور ہو اس کو مالک پکڑتا ہے مضبوطی کے ساتھ لیکن وہ چھوٹنے کی کوشش کرتا ہے بڑھنے کی تو جہنم کو بھی ہزاروں فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے یہ حدیث میں آیا ہے حدیث کا مفعو میں اور وہ بڑی مشکل سے قابو میں آئے گی وہ جہنمیوں کی طرف سرکشوں کی طرف بڑھے گی تو جہنم گھات میں ہے سرکشوں کے لئے سرکشوں کے لئے وہ ٹھکانہ ہے لا بسی نفیہ احقابا جب جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں رہیں گے احقابا احقاب کہتے ہیں لا انتہا بے انتہا مدد اسی کا تجمعہ آپ ازار سنتے ہوں گے کہ وہ کرتے ہیں کہ دو کروڑ تیاسی لاکھ پچیاسی لاکھ سال جہنمی جہنم میں رہے گا وہ اسی حقب کا ترجمہ کہتے ہیں حقب عربی لفظ ہے اس کی جمعہ احقاب اس کے معنی آتی ہے اتنی مدد جس کی کوئی انتہا نہیں یہاں مراد جو جہنمی جن کے لئے ہمیشہ جہنم میں جانا ہوگا تو پھر لا متناہی مدد جس کی ختم ہونے کی کوئی ویلریٹی نہیں کوئی وقت نہیں بڑی مدد تک وہاں رہیں گے یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں نہ ان کو تھندک کا مزہ ملے گا نہ پینے گا گرمی ہی گرمی ہوگی پیاس لگے گی تو پانی بھی نہیں ملے گا ملے گا تو کھولتا ہوا پانی پچھلے پارے میں پر چکے ہیں سورة الحاقہ میں اتنا گرم پانی ہوگا جس پیالے میں یا کٹورے میں دیا جائے گا کھولتا ہوا ہوگا جہنمی اپنے قریب کرے گا تو اس کا جو دھوہ بھاپ اڑتی ہے وہ اتنی خطرناک ہوگی کہ جہنمی کی پوری یہ چمڑی چہرے کی گل کر اس پیالے میں آ جائے گی پھر بھی مجبور ہوگا پیاس شدت کی ہوگی پیئے گا پیئے گا تو کھولتا ہوا پانی سارا اندر کا جو سشٹم ہے انتڑیوں کا وہ سارا پگل کر کٹ کٹ کر پخانے کے راستے سے بہار آ جائے گا یہ ان کو سزا دی جائے گی یہ حمیم وغساقہ کھولتا ہوا پانی ہوگا وغساقہ یعنی جہنمیوں کا پیپ جہنمیوں کو جلایا جائے گا سڑایا جائے گا آگ میں جلتے رہیں گے خون پیپ ان کے جسم سے جو نکلے گی اس کا جو مجموعہ ہوگا وہ پینے کے لئے دیا جائے گا اتنا گھناؤنا اتنا ناپسندیدہ اتنا خطرناک عدیش میں آیا اگر ایک ڈول غساق کا جہنمیوں کے اس دھون کا اس پیپ کا اگر دنیا کے اندر پھینک دیا جائے تو کائنات کی ہر چیز تلخ ہو جائے کڑوی ہو جائے بے مزہ ہو جائے زمین میں کچھ ہو گئی نہیں ایسا خطرناک ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جزاء وفاقہ کہا جائے گا یہ پورا پورا بدلہ ہے تو مہارا دیکھئے دنیا میں کسی بھی چیز کا پورا پورا بدلہ نہیں مل سکتا اسی لئے اللہ نے آخرت کا دن قیامت کا دن آخرت کو قائم فرمایا ہے وہاں ہر چیز کا پورا پورا بدلہ ملے گا دنیا میں نیکی کا پورا بدلہ ملتا ہے اور نہ برائی کا پورا بدلہ ملتا ہے نیکی کا کسی انسان کے ساتھ بسال کے طور پر آپ نے اس نے سلوک کیا وہ بیمار تھا اس کو علاج کی ضرورت تھی پیسے نہیں تھے آپ نے اس کی مدد کر دی اور آپ کے تعاون سے اس کی مدد ہوئی وہ ٹھیک ٹاک ہو گیا صحت مل گئی تندرستی مل گئی اب اس کے بعد وہ کاروبار کرتا ہے وہ تجارت کرتا ہے وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے خوب پیسے کماتا ہے دولت کماتا ہے اور دنیا جمع کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ نے جتنا اس کا تعاون کیا وہ لاکے واپس دے دے ایٹرن کر دے ہو سکتا ہے کچھ اور دے دے کہ آپ نے یا کچھ اور دے دیتے ہیں زیادہ کر کے دے دیتے ہیں ایکسٹرا دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کو جو زندگی ملی ہے جس میں اس نے خوب کمایا ہے خوب دولت جمع کیے اس کا بدلہ اس کا بدلہ تو نہیں نا وہ تو کسی نے ایک لاکھ دیئے ہوں گے تو ایک لاکھ واپس کر دیئے سوالاک واپس کر دیئے لیکن باقی جو زندگی اس کو ملی ہے صحت تندرستی ملی ہے اس نے لاکھوں کروڑوں جمع کیے ہیں وہ اس کی تو بدلت کیے ہیں اس نے تاب ان کیا تھا تو اس کی نیکی کا پورا بدلہ تو نہیں ملا نا اسی طرح آپ برائی کو دیکھ لیجئے ایک آدمی کو قتل کرتا ہے چلو قتل کیا مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کر دیا گیا اس کو بھی سولی پہ لٹکا دیا گیا لیکن پورا پورا تو بدلہ نہیں ہوا نا مقتول کے جو بیچارے بچے ہیں بیوی ہے ان کی تعلیم ہے تربیت ہے ان کی پوری زندگی خراب ہو گئی ہے اس کا کیا ہوگا یہ تو قتل کا پورا بدلہ نہیں ہوا یا یہ قاتل ہے جو شہکڑوں ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا ادھر تو سو جانی گئی ہے اور ادھر ایک جان جاری ہے پورا بدلہ تو اس کا نہیں ہے اس کی برائی کا یہ پورا پورا بدلہ پانے کے لیے چاہے نیکی کا ہو چاہے اچھائی کا ہو اللہ نے آخرت کا دن دیا ہے تو جزاؤں وفاقہ انہم کانو لا یرجون حسابہ کہا جائے گا آج ان کو یہ سخت سزا دی جاری ہے پورا پورا بدلہ دیا جارہا ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ حساب کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے ملنے کے بعد دوبارہ زندگی کی امید نہیں رکھتے تھے وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا كِزَّابَا اور ہماری آیتوں پر انہوں نے بری طرح سے جھٹلا دیا نکار دیا وَكُلَّ شَيِّنَا صَيِّنَاهُ كِتَابَا اور ہم نے ہر چیز کتاب میں محفوظ کر رکھی ہے مکمل طریقے پر اللہ کہتے ہیں ہر چیز ہم نے ریکارڈ کر رکھی ہے انسان تو بہت ساری نیکیاں بہت سارے گناہ برائیاں کر کے خود بھولی جاتا ہے لیکن اللہ کے ریکارڈ میں سب محفوظ ہو رہی ہے انسان کے نام عامال میں محفوظ ہو رہی ہے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں کرامین کاتبین لکھ رہے ہیں اور یہ جو دھرتی ہے یہ زمین ہے زمین کا ذرہ ذرہ یہ بھی سی سی ٹی وی کیمرے ہیں یہ بھی کیچ کر رہے ہیں اور کل قیامت کے دن گوائی دیں گے آگے سورت آئے گی اسی پارے میں اذا ذلزلت الارض زلزالہ یوم ای دن تو حدیث و اخبار رہا تو سب اللہ نے ریکارڈ کر رکھا ہے اور کل قیامت کے دن انسان کے سامنے آئے گا نا کہے گا ما لے حادل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرہ ارے یہ کیسا ریکارڈ ہے کوئی چھوٹی حرکت کوئی بڑی حرکت میں ہم کر کے بھول گئے لیکن یہ محفوظ ہے تو یہ سب اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے کہا جائے گا جہنمیوں سے اب مزہ چکھو ہم تمہارے عذاب میں اضافہ ہی کریں گے وہ چاہیں گے تھوڑا حلکہ ہو جائے سزا میں تخفیف ہو جائے کچھ محلت دے دی جائے کہا جائے گا مزید عذاب میں ان کو مبتلا کرو جہنمیوں کے لیے اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اور چکھاؤ ان کو عذاب کا مزہ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاظَا اے اللہ کا قرآن کا انداز ہے اللہ یہ نہیں چاہتا ہے میرے بندے جہنم کے راستے پہ جلائیں اللہ کو کوئی جہنم میں ڈالنے میں لطف نہیں آتا ہے مزہ نہیں آتا ہے اس لئے اللہ نے جنتیوں کا بھی تذکرہ کیا جنت کی بھی تذکرہ کیا اصل لاستہ یہ ہے اس طرف آؤ بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے متقی کون ہیں تقوے والے تقویٰ کسے کہتے ہیں تقویٰ کے معنی آتے ہیں احتیاط کی زندگی بسر کرنا احتیاط شرک سے احتیاط کفر سے احتیاط معاسی سے احتیاط گناہ سے ہر نامناسب چیز تھے عزت عبی بن کعب سے عزت عمر بن خطاب نے پوچھا تھا عبی تقویٰ کسے کہتے ہیں عزت عبی بن کعب نے کہا یا امیر المؤمنین خاردار راستہ ہو پک ڈنڈی ہو دونوں طرف کانٹے والے درخت ہو جھاڑیاں ہو ایسے راستے سے آپ گزرے ہیں عزت عمر بن خطاب نے کہا ہاں کئی مرتبہ گزرا ہوں کہا کیسے گزرتے ہیں تو کہا کہ اجتحد تو و شمر تو شمر تو و اجتحد تو میں اپنے پائنچے اپنے کپڑے بلکل سمیٹ لیتا ہوں اور پھر بھرپور احتیاط کرتا ہوں کہ کہیں کپڑا میرا علج نہ جائے تو کہا کہ تقوی اسی کو کہتے ہیں زندگی میں فسق و فجور کے کانٹے ہیں گناہوں کے کانٹے ہیں اللہ کی نافرمانی کے کانٹے ہیں ان کانٹوں سے احتیاط کے ساتھ گزر جانا اسی کو کہتے ہیں تقوی ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے کہا کامیابی ہے اب کامیابی دنیا میں جس چیز کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں اللہ نے کہا وہ سب وہاں ملے گی دنیا میں کس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے انسان انسان کا اچھا روزگار ہو اس کے بیوی ہو گھر میں جو گھر کو سنبھال سکے یہ سب نعمت کی چیزیں ہیں جس کو حاصل کر کے انسان سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو اللہ نے کہا یہ سب کامیابی کی چیزیں جنت میں ملے گی ہداعق و آنابا باغات ہوں گے انگور ہوں گے و قوائب اترابا نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی کبھی کے وقت میاں بیوی کی عمر میں فرق ہوتا ہے تو جوڑ بیٹھتا نہیں ہے ہم آنگی نہیں ہوتی ہے مزاج نہیں بیٹھتا ہے جنت میں ہی جو ہوں گے سب ہم عمر اور نوجوان و قعصن دحاقہ اور بھرے ہوئے جام ہوں گے بھرے ہوئے کس سے ہوں گے شراب تہور سے بھرے ہوئے ہوں گے خالص دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے خالص شہد سے بھرے ہوئے ہوں گے جو بھی مشروب پینے کی چیز جنتی چاہیں گے بھرے بھرے جام ملیں گے اور وہاں پر کوئی لغو بیکار گندی چیز جھوٹی چیز سننے کو نہیں ملے گی دنیا میں آپ کتنی بھی اچھی جگہ چلے جائیں کوئی ایسی بات سننے کو مل جاتی ہے پورا مزا بگر جاتا ہے کبھی کوئی گالی دے دیتا ہے کبھی کسی کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے جنت میں اسی چیز کا کوئی تصور نہیں جزا مِر رب کا اطان حسابہ کہا جائے گا یہ تمہارے رب کی طرف سے پورا پورا حساب ہے اللہ کی طرف سے بدلہ ہے وہ رب جو آسمان و زمین ان دونوں کے درمیان کی ساری چیزوں کا رب ہے وہ رحمان ہے بڑا شفیق ہے اس نے اپنے رحمت کی بدولت تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابَا کل قیامت کے دن اس کے سامنے کوئی بات کرنے کی حمت نہیں رکھے گا اللہ کا جلال ہوگا روب ہوگا پوری کائنات پر سننہ ٹاتاری ہوگا کیا نبی کیا رسول کیا پیغمبر کیا ولی کیا حافظ کیا عالم کیا پیر و مرشد سب جن کو بڑا سمجھا جاتا ہے سب تھر تھر کام پر رہے ہوں گے اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے بولنے کی تاب نہیں ہوگی سب پر خاموشی تاری ہوگی يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَّا جس دن روح یعنی جبریل امین و فرشتے سف میں کھڑے ہوں گے جس طرح کسی بہت پاورفل افسر کے سامنے اس کے ماتحت کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے روح الامین جیسا فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے اللہ خود کہتے ہیں میرے ہاں اس کا بہت اونچا مقام ہے معزز ہے وِقُوَّةٍ عِنْدَدِ الْعَرْشِ مَكِينَ اللہ جس کی تعریف کر رہا ہے کہہ رہا ہمارے یہاں بڑا مقام رکھتا ہے وہ بھی اس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا فرشتے بھی کھڑے ہوں گے بات کرنے کی حمت نہیں ہوگی یہ اللہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں انہی کی طرح ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہو گیا ہے کل قیامت کے دن کیا ہوگا بس ہمیں چھڑا لیا جائے گا ہمارے پیر و مرشد چھڑا لیں گے اور یہ چھڑا لیں گے اور فلاں چھڑا لیں گے یہودی کہتے تھے ابراہیم چھڑا لیں گے ابراہیم ڈنڈا لے کے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور ہر یہودی جو خطنہ کی ہوئے ہوگا اس کو نہیں جانے دیں گے یعنی اللہ کی طرف سے تو فیصلہ ہو گیا ان کو جہنم میں لے جاؤ ابراہیم کو گویا زیادہ پاور مل گیا وہ تو اللہ کا فیصلہ کو بھی رد کر دیں گے جہنم میں نہیں جانے دیں گے یہ کہتے تھے وہ گئے بھی تو چند دن رہیں گے کوئی کہتا تھا ہمارے لئے عیسیٰ کافی ہو جائیں گے کوئی کہتا تھا فلا ہماری شفارش کر لیں گے تو کہا کہ لا یتکلمون کوئی شفارش کرنے کی ہمت نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے دے وقال سوابہ رحمان اجازت دے گا اور جس کے بارے میں شفارش کریں گے وہ بھی حقدار ہونا چاہیے مشرق کے بارے میں شفارش نہیں چلے گی کوئی بھی کرے قال سوابہ درست شفارش کرے تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے یہاں تک کہ ہمارے نبی نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شفارش کریں گے تو وہ بھی اس طرح نہیں کہ بس اللہ کے دربار میں سیدھے چلے گے وہ کہاں انہوں کو چھوڑ دو ان کا حساب لے لو نہیں سات دن اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے سزدہ ریز ہوں گے سات دن قیامت کے دن دیکھ لی جا کتنی مدت ہوگی تعریفیں کریں گے اللہ کی بڑائیاں بیان کریں گے روئیں گے آنکھوں آنسوں سے بھری ہوئی ہوگی پھر اللہ کہے گا یہ میرے محبوب سر اٹھائیے کیوں رو رہے ہیں سل تو اٹھا مانگی یہ دیا جائے گا شفارش کیجئے شفارش آپ کی قبول کی جائے گی ذالک اليوم الحق اللہ نے فرمایا یہ سچا دن ہے یہ آنا ہے تئے ہے بالکل تئے ہے اس کی انتظاری کیجئے تیاری کیجئے فمن شاعت تخدائلہ ربیہی ما آبا اب جو آدمی چاہے ہم نے تو کھول کے بیان کر دیا ہے جو آدمی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے لوٹنے کی جگہ بنا لے اس دن کی تیاری کر لے انہا انظرناکم عذابا قریبا بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے قیامت سے چوکنہ کر دیا ہے وہ دن تو آنا تئی ہے تم جھٹلاو یا مانو یوم ینظر المرء ما قدبت یدا جس دن انسان دیکھ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے سارا کیا کر آیا اس کے سامنے آ جائے گا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا کب کہے گا تفسیروں میں آیا اللہ تعالیٰ قیامت کا دن عدل کا انصاف کا دن ہے سب کے ساتھ انصاف کرے گا یہاں تک کے جانور جو مکلف نہیں ہیں ذمہ دار نہیں ہیں لیکن اگر کسی بے سینگی بکری نے کسی سینگ والی بکری نے بے سینگی بکری کو مار دیا تھا اللہ ان جانوروں کو بھی زندہ کرے گا اور ان کے درمیان انصاف کرے گا انصاف کرنے کے بعد ان کے لئے جنت جہنم نہیں ہے بس ان کے پھر کہا جائے گا اب مٹی ہو جاؤ بس ختم ہو جاؤ جب جانوروں کو مٹی ہوتا ہوا کافر دیکھے گا مجرم دیکھے گا تو وہ تمنہ کرے گا آگے میرے لئے تو جہنم ہے کاش میں بھی مٹی بنا دیا جاتا لیکن یہ کاش کام نہیں آئے گا یہ کاش اس دنیا میں زبان پر آ جائے اور اس دن کی تیاری کر لے تو ٹھیک ہے قیامت کے دن کا کاش کچھ بھی کام نہیں آئے گا اللہ پاکہ ہم سب کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے